مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ ستائیس محرم چودہ سو چیانیس حجری بمطابق دو اگست دوہزار چوبیس عیسوی موضوع نماز کی فضیلت و اہمیت خطیب فضیلت الشیخ عبداللہ بن اعواد الجہنی حفظہ اللہ ترجمہ عشر الدین مدنی تمام تعریف اللہ کیلئے ہے ہم اس کے حمد کرتے ہیں اس سے مدد اور مغفرہ چاہتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے پناہ لیتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مردہ اور عورت فیلہ دیئے اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگارنے سے پرہز کرو یقین جانو کہ اللہ تم پر نقربانی کرنے والا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو اللہ تمہارے عمال درست کر دے گا اور تمہاری خصوروں سے درددر فرمائے گا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی اما بعد سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بری چیز دین میں نئی بات ہے اور دین میں ہر نئی بات بدات ہے اور ہر بدات گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھیکانہ جہنم ہے لوگو اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو اور اس سے عشت کی طرح ڈرو جو جانتا ہے کہ اللہ سن اور دیکھ رہا ہے مضبوط کڑے کو سختی سے تھام لو اور باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی چیز پر ترجی دو کہ آخرت باقی رہنے والی اور دنیا فنا ہونے والی ہے اللہ کے پاس جو عجر و نعمت ہے اس کی رغبت رکھو اور اللہ کے پاس جو ہے ان لوگوں کے لیے بہتر اور باقی رہنے والا ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ کے بندوں فتنوں اور آجمائشوں بغد وقینہ سے پر اور بلاؤں اور خطروں سے گھرے اس دور میں مسلمانوں کو اس بات کی کتنی ضرورت ہے کہ وہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں تاکہ بگاڑ کے اسباب اور ہلاکت کے دعات پر غلبہ پا سکیں اور اللہ سے سب سے مضبوط تعلق اور اس کے سب سے زیادہ قریب نماز ہے نماز کی ایسی طاقت ہے کہ وہ نفس کی گہرائیوں اور ضمیر کی احساسات تک سرائت کر جاتی ہے وہ گندگیوں اور فواہش سے پاک کرتی ہے مسلمان اس سے اپنے نفس شہوات اور شیطان کے خلاف مدد لیتا ہے وہ ان بے شمار نعمتوں پر اللہ تعالی کی شکر گزاری کے وسائل میں سے ہے جن سے اللہ نے بندے کو نمازہ ہے اس لئے مسلمان بندے پر واجب ہے کیوں اللہ تعالی کا شکر ظاہر کرتے ہوئے اس کی روبوبیت کا اخرار کرتے ہوئے اور اس کے فضل و نعمت کا اطراف کرتے ہوئے فریدہ نماز کو ادا کر کے انام و احسان کرنے والے معبود کے سامنے خاکساری اور بندی کا ادھار کریں اللہ آپ پر رحم کرے آپ جان لے کہ نماز دین کا بلندرین ستون ہے جس نے اس کی پابندی کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی اور جس نے اسے ضائع کیا اس کے علاوہ دوسری عبادات کا زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا نمازوں کی پابندی کرو بالخصوص بیچ والی نماز کی اور اللہ کے سامنے عدب و توازو سے کھڑے رہا کرو اور اللہ تعالی نے فرمایا بے شک نماز بحیائی اور برائی سے روکتی ہے نماز شہادتیں کے بعد اعتبار اور ثبوت کے لحاظ سے سب سے عظیم رکن ہے اللہ تعالی نے قرآن میں اس کا ذکر لام تعریف کے ساتھ اٹھائی صورتوں کے اندر سڑھ سڑھ مرتبہ کیا ہے کبھی وہ کامل ترین وصف کے ساتھ اس کے مخصوص اوقات میں اسے قائم اور ادا کرنے کا حکم دیتا ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا بے شک نماز مؤمنوں پر مقرر وقت میں فرض کی گئی ہے کبھی اس کے ادا کرنے والی کی تعریف کرتا اور اس پر مننے والے عجر سواب کو بیان کرتا ہے اور کبھی اس کے چھوڑنے والی کی ملامت کرتا ہے اور اس کی سزا کو بیان کرتا ہے ہر بندے سے اس کی ادائی کی مطلوب ہے حتیٰ کہ بیماری اور ڈر کی حالت میں بھی اس لئے مسلمان حد سرگندگیوں سے پاک ہو کر اور نظروں سے رو پوش کرنے والے لباس شرمگاہ کو ڈک کر نماز ادا کرے جہاں بھی ہو قبلہ رکھو تکبیر تحریمہ کے وقت عظیم شان والی اللہ کے لئے نیت خالص کریں اور اس کے ارکان جیسے قرآن رکو سجدہ بیٹھک اور عطدال و اتمنان کی پابندی کریں کوئے کے چونچ مارنے کی طرح چونچ نہ ماریں اور نہ اس کے سنن و آداب کو چھوڑ دیں کیونکہ نماز بندے کو رب العرباب سے جوڑنے کا ذریعہ ہے اور قیامت کے دن وہ سب سے پہلے عمل ہوگی جس کے بارے میں بندے سے باز پرس ہوگی اللہ کے بندوں اللہ سے ڈروں اور اپنی نماز کو اچھی طرح ادا کرو اللہ تمہارے حوال کو اچھا کر دے گا رکو اور سجدہ میں اتمنان اختیار کرو رکو کے بعد اور دو سجدوں کے بیچ بیٹھک میں اعتدال برتو تمہاری نیت میں خلل یقینا نماز کو باطل کرنے والا ہے اتمنان و سکون کے بغیر نماز پڑھنے والے کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں رائے گا گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں سنو نماز کی روح خشو خدوح ہے اور اس کا ستون حالت قیام میں تلاوت پر تدبر کرنا اور حالت سجدہ اور رکو میں تسبیح پر غور و فکر کرنا ہے نماز کی شانی اتنی عظیم ہے کہ وہ آقل بالک سے کسی بھی حال میں ساقت نہیں ہوتی نہ فرد کفایہ کے طور پر چھوڑی جا سکتی ہے نہ کوئی چیز اس کا بدل ہو سکتی ہے اور نہ اس میں نیابت کافی ہوگی اور نہ مکلف اس کے چھوڑنے پر معذور ہوگا گرچہ حالت قتال میں ہی کیوں نہ ہو جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرنے والے کی ایمان کی گواہی دی جاتی ہے جس نے دہات یا بستی میں جماعت کے ساتھ اسے ادا نہیں کیا اس پر شیطان غالب آ گیا اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو حکم کی بجاہ وری کرو حرام سے بچوں اور اپنے بچوں اور بی بیوں کو اس کی ادائیگی اور اس کی پابندی کا حکم دو ان کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی قیامت کے دن کے لئے کافی توشہ تیار کرو اور تمہیں دنیا بھی زندگی دھوکے میں نہ رکھیں اور دھوکہ دینے والا شیطان تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دیں اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائی جو توبہ یا عابت کرے اپنے کرم احسان سے ہمیں بخش دیں اور ہمیں برے حساب سے بچا لیں اللہ کا فرمان ہے اپنے گھر آنے کے لوگوں پر نماز کی تعاقید رکھا اور خود بھی اس پر جمع رہا ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں آخر میں بول بالا پر ہزگاری ہی کا ہے اللہ میرے اور آپ کے لئے قرآن میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو اس کے بیان سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور آدمت والی اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے و تمام مسلمانوں کے لئے ہر غناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اللہ کے لئے تعریف ہے جیسے شکر ادا کرنے والے تعریف کرتے ہیں درود و سلام ہو پہلوں اور پچھلوں کے سردار ہمارے نبی و حبیب محمد پر جو جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ان کے آل و اصحاب پر جو ہدایت کرنے والے ہدایت یافتہ ہیں اور ان کی پاک بیبیوں امہات المؤمنین پر اور ان کے پاک باز اہلی خانہ پر اما بعد اے اللہ کے بندو اللہ سے درو اور اس کی اطاعت کرو کہ دنیا و آخرت میں شاد کام و سعادت مند ہو گئی مشاہر عیمہ اور اس امت کے نیک بندوں میں سے ایک بلند پہاڑ زاہد عالم حاتم عصم رحمہ اللہ سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو میں اچھی طرح وضو کر کے اس جگہ آ جاتا ہوں جہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں وہاں بیٹھتا ہوں یہاں تک کہ میرے عادہ و جوارے کٹھا ہو جاتے ہیں پھر میں اپنی نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں اور قعبہ کو اپنے دونوں عبرو کے بیچ سرات کو اپنے سامنے جنت کو اپنے دائیں طرف اور جہنم کو اپنے بائیں طرف اور ملک الموت کو اپنے پیچھے رکھتا ہوں اسے اپنے آخری نماز سمجھتا ہوں پھر امید و بیم کے بیچ کھڑا ہوتا ہوں پوری ادائی کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوں ترتیل کے ساتھ اخترات کرتا ہوں ان کی بات ختم ہوئی اللہ کے بندو پھر آپ جان لے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایسا حکم دیا جس میں اس نے پہلے خود سے شروع کیا پھر اس کی تصویح و تقدیز کرنے والے فرشتوں سے پھر جنات و انسانوں میں اے مؤمنوں تم سے چنانچہ اس نے معزز قول میں فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو راب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا جیسا کہ تُو نے برکت نازل کی آلی ابراہیم پر بے شک تو لائق حمد و صاحب عدمت ہے اے اللہ تُو خلیفہ راشدین سے راضی ہو جا جنہوں نے حق کا فیصلہ کیا اور حق کے ساتھ انصاف کرتے تھے ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور تمام باقی صحابہ سے اور ان لوگوں سے جو تا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کریں اور ان کے ساتھ اپنے فضل احسان سے ہم سے بھی احسان کرنے والے اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا کر اے اللہ ان کو رسوا کر جو اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کریں اے اللہ اس ملک کو اور باقی مسلمانوں کے ملکوں کو امن و اتملان اور خوشحالی اور فیادی کا گہوارہ بنا اے اللہ مسلمان اور مؤمن زندہ اور مردہ مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما اے اللہ تو ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا دیں اے اللہ سرحدوں پر ہمارے صفائیوں کی مدد کر اے اللہ ان کے خدموں کو جمع دیں اور اپنے دشمر اور ان کے تمام دشمنوں پر ان کی مدد کر اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمان شریفین اور ان کے ولی احد کو اس کام کی توفیق دیں جو تجھے پسند ہو جس سے تو راضی ہو اور ان دونوں کی وہ نیکی اور تقویٰ پر لگا دیں اور مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو ان کے کام ان کے دین ان کی رعایہ اور ان کے ملکوں کی خاطر ہر خیر و بھلائی کی توفیق دے اے اللہ ہم پر بارش نازل کر اور ہمیں نا امیدوں میں سے نا بنا اے اللہ ہم پر بارش نازل کر ہمیں بارش دے اور ہماری داد رسی کر اے اللہ ہم تمہاری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے تو اپنی رحمت کو نہ رو اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا گا تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کے آگ سے بچا اللہ کے بندوں بے شک اللہ عدل انصاف اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بحیائی اور برائی سے منع کرتا ہے اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو آدمت والجلال والے اللہ کو یاد کرو تمہیں یاد کرے گا اس کے حسانات اور نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو وہ تمہیں مزید آتا کرے گا اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم کرتے ہو